مل گیا ہے مگر ساتھ ساتھ کچھ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں مولانا ڈیزل اگر آپ بات یاد کریں اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کہ ڈی آئی خان میں بننو میں کڑک میں ٹانک میں آپ نے کوئی ایسی ارازی پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی اس حوالے سے بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی اٹھائے جاتے ہیں یہ جو الزامات اٹھاتے ہیں پلاس انسار عباسی صاحب جو ہمارے بہت کریڈبل جرنلیسٹ انڈیٹ انویسٹگیشن ہیں انہوں نے بھی آپ کی اخبار میں چند دن روز پہلے ایسی خبر شائع کیا ہے کوئی کے پی ناب ان لینڈز کا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے سلسلہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ الزامات اٹھا رہے ہیں یہ صحیح الزامات ہیں میں ان الزامات پر لانت بیجتا ہوں لانت اللہ عدل قاذبین کہہ سکتا ہوں تو لانت بیجنے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں جھوٹ تھی بھی اگر کوئی آگے لفظ ہے تحمت اور بہتان جس سے نہ انبیاء محفوظ رہے ہیں جس سے نہ صحابہ اکرام محفوظ رہے ہیں اور اس طرح کی جھوٹے اور بہتانات اگر مجھ پر لگائے جاتے ہیں تو میں تاریخ کے ان عظیم المرتبہ شخصیات کی پیروکاری میں آتا ہوں جو ان قسم کے حالات سے گزرے ہیں اور اس قسم کے لوگوں نے کسی شخصیت کو مجروح کرنے کیلئے اگر حضرت جبریل کو معاف نہیں کیا اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا اگر ان کے صحابہ اکرام کو معاف نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج کی اس دور میں ایک نظریاتی اور کردار کی سیاست کرنے کے باوجود مجھ پر کیٹر نو اچھالے جائیں میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا آدمی ٹھیک ہے آپ نے ان الزامات پر بھی لانت بھیج دی مگر میں یہ جانا چاہوں گی جیسے نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکورڈ ہیں وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رہے چکے ہیں وہ بین ازیر بھٹو کے وقت میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے ملک کے خزانے کی چابی دے دی جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں آپ کیا سوالات اس وقت اٹھا رہے ہیں مجھے آپ ذرا اپنا مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے فیٹ کیا ہے آج کی اس انٹریو میں ان سوالات کو اٹھانے کیلئے اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا مولانا صاحب that's not fair مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں ملی آپ کا تاسک ہے آپ مجھے اطلب بتا دے کہ یہ تاسک آپ کو کس نے دیا ہے مولانا صاحب میں اپنا موقع مردے گڑے کھوڑنا جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں ہزار ہاں ہزار ہاں مولانا صاحب آج بہت معجلت کے ساتھ اگر آج کا آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رہی ہیں اسی لئے ہم چاہ رہے ہیں تو چلتی رہے ہیں مجھے اس سے کیا سرکار ہے آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکو کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں ماشاءاللہ نہیں جی میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکو کرنا اسی لئے آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں اسی لئے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں پوچھ رہی آپ سے پوچھ رہی ہوں